کرنی سینہ کی دوارہ اندور شہر میں ایک بڑی مونکار پھر گئی کرنی سینہ کی دوارہ ایوجت کی گئی ریلی میں ہزاروں کی سنخیہ میں لکشہ میں ہوئے جسے دیکھ کر ہر کوئی اچھا ملت کو اٹھا دیش میں آردھیک آدھار پر آرکشن دیا جائے جاتیگت آدھار پر دیا جانے والا آرکشن ختم ہو اس کے ساتھ ہی ایٹرو سٹی ایکٹ میں بدلاو کی پرمک مانگ کو لے کر پچھلے کئی دنوں سے کرنی سینہ کینر سرکار کا آہوان کر رہی ہے لیکن باوجود اس کے ان کی مانگو پر کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اپنی بات رکھنے کے لیے رویوار کو کرنی سینہ نے اندور کے وجہ نگرک شیطر سے ایک بڑی ریلی آیوجت کی یہ ریلی بے ابن مارگو سے ہوتے ہوئے چمنباغ میدان پر آ کر ایک بڑی صبحہ کے روپ میں تبدیل ہو گئی کینر اس کے ساتھ لگوں سے سونہ آ سے ایک ہوتے ہوگے اگر میں پیچھے رکھ سب ہاتھ بھجا کریں گے ایک ساتھ اور کوئی ساتھ بہنیں گے مجھل ہمارے بڑی رویوں سے کبھنے کے بڑی زیادہ گئی وہی دیایں گے یہ جو ریکی دیا اس آر ایک سرکی میغوستہ کو آرکتی قدار پر کریں اس کی آہ آپ کو کیا پر سکتا رہا ہے یا کے ادھر سرکار اور راچہ سرکار تک پہنچائیں زوران چرچہ کرتے ہوئے کرنی سینہ کے راشترے دکش اور میڈیا پرباری ادھر سی ہٹھاکور کے ساتھ ہی آنیے پدادہ کاریوں نے بتایا کہ یہ دیکنڈر سرکار نے ہماری مانگیں نہیں مانی تو ہم آنے والے دنوں میں دلی میں ایک بڑا پردرشن کریں گے یہ آج آپ مدی پردیش کے اندور میں پردرشن دیکھ رہے ہو نالی اور ندیان اٹھان پر ہیں پانی اوپر سے پڑھ رہا ہے بارش اس کے باوجود لاکھوں لوگ ہیں آنڈولن دیش کے اندر کافی ہوئے ہیں انہا جارے جی نے کیا آردک پٹیل نے کیا کیدریوال جی نے کیا مراتھوں نے کیا پر آج جو یہ کرنی سینہ کا آنڈولن اندور میں ہوا ہے اس نے اتھیاسک اور ریکولڈ بنا دیا کہ آج تک کسی نے بھی اتنی بھیڑی کٹھی نہیں کر پائیں کوئی بھی سنگتھن ساماجک سٹور پر ہیں ہماری پرمکتہ سے مانگ ہے آردک آدار پیار اکشن کیا جائے بابا صاحب نے خالی دس سال کے دیا تھا پر راج نیتک پارٹیاں اس کو بوٹ میں ایک بنا کر کے یوچ کر رہی ہیں جنوری دو آزار بیس میں سمیقشہ ہونے والی ہے اور اس کے اندر اس آردک آدار پیار اکشن دیا جائے یہ سکدیو سنگھ ہوگا میری نہیں بول رہا جو آنکڑے میں بتا رہا ہوں اٹھتر پرسینٹ لوگ آج بھی آر اکشن سے بن چیت ہے ایس سی اور ایس ٹی کے لوگ بی پی ایل ریکھا سے نیچے جی رہے ستر سال میں آپ ان کا بھلا نہیں کر پائے اٹھتر پرسینٹ ایس سی ایس ٹی کے لوگ آج بھی آر اکشن سے بن چیت ہیں آج بہتر سال ہو گئے بیم راو آنکڑنر صاحب نے دس سال کے لئے اس دیس میں آر اکشن لاغو کیا تھا سمانتہ کے نام پر یہ ایک دیس ایک قانون ہو لیکن بہتر سال کے بعد بھی ہم لوگوں سے کہیں نہیں کہ ہم لوگوں کو ہمارے یوہاو کو ان کے ادھیکاروں سے دور رکھا جا رہا ہے یہ کس دیس کی ریتی اور نیتی ہے جہاں پرتیبہ ہے کہ پیروں میں جنجیر باندھی جائے اور قدو کو جیتایا جائے اگر آپ پرتیبہ ہو کا گلہ گھوٹیں گے تو آپ وکاس اور وکسی سے دیس کہاں سے لائیں گے آج ایس ٹی ایکٹ ساننیم سماج کے اوپر لگایا گیا ہے او بیشی سماج کے اوپر لگایا گیا ہے جس دیس میں ایک آتنگ وادی کو بھی جیل دینے سے پہلے یا کی سرکار ڈائیس سال تک اسے پروٹیکٹ کرتی ہے اس کے پاس سچا سناتی ہے تو کیا ہمارے ساننیم اور اوپسی سماج کے یوہا ایک آتنگ وادی سے بھی گائے بیٹے ہو گئے ہیں کیا وہ آتنگ وادی سے بھی بھورے ہیں کہ بینہ کچھ سوچے سمجھے کسی ایک پیکٹی کی جوٹی ریپورٹ پر اندر کر دیا جائے ان سب جولن سلمدھوں کے ساتھ میں یہ آرکشن کے لیے سب لوگ جڑے ہیں اور سب راجپورٹ سماج ایک ہو جائے اور شہر میں اور دیش میں یہ سندیر بھیجے کی سب مل کے کام کریں ہمارے جس سے اپنے دیش کا اونتی ہو خاص کر دیکھنے میں آرکشن کو لے کر آپ کا جو مدہ ہے کہ آپ کے رہے یوگیتہ کے حساب سے آرکشن دیا جائے تو کیا کہنا چاہتے ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یوگتہ جاتوالوں کو آرکشن مل رہا ہے ہم راجپورٹ سماج کو بھی آرکشن پر کچھ ملنا چاہیے راجپورٹ سماج تو سکشم مانا جاتا ہے اس کی وجہ سکشم تو مانا جاتا ہے پر آپ بھی نیرونگر تائیے بھنڈ مرنہ جائیے وہاں ایسی گریبی ہے کہ پوچھے ماتا سب کو مطلب دیا جو گریب ہیں اس کو آرکشن دی دیا تو پھر یہ آپ مطلب یہ چاہتے ہیں کہ جو دلیدوں کو ڈوسروں لوگوں کا آرکشن ملتا ڈوسکی خلاب ہے نینے ڈوسکی خلاب ہے ڈوسکی خلاب ہے